اسلام علیکم کیسے آپ صاحب میں ہوں جہازے پاکستانی آج کے مختصر خبرنامے کے ساتھ آج دن ہے جمعہ کا 27 اکتوبر 2023 آج دن بھر کی دس اہم خبروں میں پہلی خبر شامل کرتے ہیں نواز شریف کو سات سال اور دس سال کی سزائیں ہونے کے باوجود سات منٹ میں زمانت دینے والی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے عمران خان کی زمانت کی درخواست جو دس گھنٹے کی بحث کے بعد محفوظ کر لیا تھا فیصلہ دس دن سوچ سوچ کر بھی آج مسترد کر دی قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کی بہت بڑی گلتی ہوگی یہ خرشی شاہ صاحب فرما رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سائیں اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگیں کھیت ملک کا بیڑا غرق کر دیا اب روتے کیوں ہیں سرکار سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو اسلامباد سے چین جاتے ہوئے تیارے سے اتار لیا گیا امیگریشن وارل نے ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ہونے کی ویڑا سے روکا خاکان عباسی واپس گھر چلے گئے ہیں شیر افضل مروت نے آئی جی اسلامباد کے خلاف درخواست دے دی ہے کہتے ہیں آئی جی اسلامباد نے تیسری بار میرے خلاف سخت گیر قانونی کام کیا ہے میں اب آپ کے خلاف نکل آیا ہوں اب انشاءاللہ آئی جی صاحب آپ آئی جی اسلامباد نہیں رہیں گے بلکہ کچیریوں میں چکر لگائیں گے اور آپ سے میں بدلہ پورا کروں گا عمران خان کی بین علیمہ خان سے صاحبی نے پوچھا کہ عمران خان جیل میں ہے تو پارٹی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے علیمہ خان نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی ایک اورگنیزیشن ہے اور اس کا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان چاہے وہ جیل کے اندر ہو یا باہر لیڈر وہی ہے تحریک انصاف سنٹر پنجاب کے ذریعہ تمام آج پریس کانفرنس کی جانی تھی لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے تحریک انصاف کا دفتر سیل کر دیا اور اس کے علاوہ پولیس نامعلوم افراد نے قیدیوں کی وینز کے ہمرا دفتر کا گھیراؤ کر لیا اس سے قبل تحریک انصاف کو ڈی سی ہائی کورٹ سے اجازت نامے کے باوجود لاہور میں کارنر میٹنگ کی اجازت بھی نہیں دی گئی اور اب پریس کانفرنس تک کرنے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے نواز شریف کی ایک اور خواہش کی تکمیل سپریم جیڈیشل کانسل کی جانب سے جسٹس مظاہر علی اکبر نکویق صاحب کو شوکرز نوٹس جاری کر دیا گیا بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ جو جج نہیں بکتا اس کو کھڑے لائن لگا دیا جائے مختلف نیجی بینکوں نے اعلان کیا ہے کہ 75 روپے کا نوٹ کانونی حیثیت رکھتا ہے یعنی گورنمنٹ کے ٹینڈر پر بنا تھا اور عام کرنسی کی طرح ہی قابلے قبول ہے لہٰذا جس جس کے پاس 75 کا نوٹ ہے وہ ان سے خریداری کر سکتے ہیں اگر دکاندار نہ لیں تو بینکوں سے نوٹ تبدیل کروا سکتے ہیں ملک میں عام انتخابات کے لیے 28 جنوری 2024 بروز اتوار کی تاریخ متوقع ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو دو دن بعد تحریری طور پر آگاہ کر دے گا دو روز قبل صدر پاکستان عارف علوی نے ایک انٹرویو کے دوران اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انہیں جنوری 2024 میں عام انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس پر الیکشن کمیشن نے کل وضاحتی بیان جاری کیا تھا کہ ہم انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ہلکا بندیوں کا عمل مکمل ہوتے ہی انتخابات کی تاریخ کا بقاعدہ اعلان کریں گے آج گل جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے اور جس کے اوپر بہت زیادہ میمز بن رہی ہیں وہ یہ ہے کہ برگرز کو دہشتگرد بنا دیا گیا ہے ملکی 80 فیصد عبادی جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ آتنگ وادی یہ شاکہ ہیں تو اب وہ شاکہ اور دل جلے اور اس طرح کی میمز چل رہی ہیں یہ ہیں پاکستان میں اس وقت حالات اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کل پھر اہم خبروں کے ساتھ دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات